وائز کا مطلب ہوتا ہے واز کرنے والا واز کا مطلب ایسا بھاشانو جس میں نصیحت ہو پڑوچن جسے کہتے ہیں تو پڑوچن دینے والا وائز ہوتا ہے پریچر کہہ سکتے ہیں دھرم اپدے شک دھرم اپدے شک پرچارک دھرم پرچارک کہہ سکتے ہیں وائز کو چیک ہے اس کے بعد غلبہ ایک شبد پوچھایا کسی نے غلبہ کیا ہوتا ہے تو غلبہ غلبہ نہیں غلبہ غین لام بے گولھے غلبہ غلبہ لکھتے ہیں غلبہ بولتے ہیں غلبہ کا مطلب ہوتا ہے غالب ہو جانے کی عوض تھا کنٹرول ہو جانا غالب آجانا جیت لینا اس کو اسطنا سے کہہ سکتے ہیں کہ میں جیسے ہی بستر میں لیٹا مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا مطلب نیند نے مجھ پر قبضہ کر لیا میں سو گیا ایک تو یہ ہے غلبہ غالب آجانا جیت جانا پربوت پر استحابت کر لینا آدھ پتے استحابت کر لینا پھر ہے غزوہ یہ شبد بڑا آج کل لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ غزوہ کیا ہوتا ہے غزوہ کو گجوہ نہ کہیں غزوہ ہے ہندی میں گاکنیچے بھی بندو ہے نقطہ ہے جاکنیچے بھی نقطہ ہے غزوہ کا مطلب ہے وہ جنگ یا وہ یدھ یا ایسا بیٹل جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سویم بھاگ لیا ہو یہ اس کا شابدی کرت ہے